بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ و استغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا لازیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ بڑی محمد پڑھو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم مللسانی یفقہو قولی اما بات واجب علی ترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسیت میں نبی مکرم شفی معزم نور مجسم جانے دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معافل دندر شریکہ میں دعا کرنا جس محبت نال میاں برادران بالخصوص میرے بھائی میاں خالت صاحب دے اور انہیں پوری ٹیم نے خوبصورت معافل پاک سجا کے تو انہوں تے میں انہوں ازور دیں گلنہ کرن دا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دے عجرِ عظیمتا فرمائے ماشاءاللہ برادرِ مکرم سابزادہ والا شان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عظیم باپ دے عظیم بیٹے چونکہ میرے بھائی نے عدبن ناملی لمگا زیب و زینت سجادہ نشین آرستان علیہ شورہ شیف بھائی جنت شیف فرمانے اللہ تعالیٰ آبدہ بھی اونہ قبول فرمائے گنجینہِ گوہرِ نقابت الہاج افتخارِ مدرز ویسا بڑی شفیق شخصیت مخلص شخصیت ابھی تشریف فرمانے دی کر میرے سناخانِ مصطفیٰ میرے سٹیج دی زینت اللہ تعالیٰ سبدا اونہ قبول فرمائے اس ذکر دیا برکتاں میرے تھے تو اڈے کھرام میں جان تو پہلے پہلے سڑے کھرام میں جا داخل فرمائے گزارش یہ ہے کہ اے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سن تے بولنے میرے تو پہلے غلام مرتضی صاحب فریدی صاحب بڑی خوبصورت سراخانِ مصطفیٰ دیتا عورتیں ڈیوٹی پیش کر رہے سن سنتِ رسولوں نے دے چیرے تیسی خوش ہویا سن کہ طریقہ بھی ناتخانی رہے ہی کلام بھی اچھا پڑ دے سن پہ تو سن سارے ہیں میرے بائیزت پندال نے این کر کے سنے فریدی صاحب یہ ٹھیک ہے جناب تو اسی جانو میاں برادران جانو ساڑا رب جانے ساڑا کوئی تلق نہیں میں انہوں دی گفتگو دے دوران نات دے دوران اپنے آپنوں سمجھان دا سن پہ یاد تیار کر دے برحان ہے در تو یہ تھے کی کریں گا کہ ایک کوئی شبان اللہ ماشاء اللہ کو اپنی موجودگی تھا اپنا اظہار کرن مولوی کو کوئی ایسی گدر سنگی نہیں اندھی کو آنج کرے سارا مجموع شبان اللہ کہیں لگ پوے ایک یاد رکھیا جی نات خان ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے او دے وچچاس نہیں ہوں دی بندے دے اپنے وچچاس ہوں دی میں تو اٹھے پینڈ آیا پہلی دفعہ تھے میاں صاحب دی محفظ دے میں نے تو اٹھے مزاج اور موڑتا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں تو اٹھا مزاج نہیں جان دا خطبہ میں ترنمنا نہیں پڑھیا اپنے اپنے سمجھایا وہ برانے درک جتے کال جانے ہیں نا اے شوق ہوتے پورا کار لئی ہی تھے تو اپنا ٹائم بچا لائے ایک کوئی گزارش کرنا چاہنا تو اس وقت میرا سبق شروع ہو جائے گا میں جلے گڑی جو اتریا نا میاں صاحب نے موبائل تے پہلے لسٹ لکھی شادی ایوی 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 بیان کرنا ہے میں کہا جی ایوی 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 کوئی نہیں ہونا ایوی بیان ہونا ہے تے ایوی بیان ہونا ہے تے تقریح ختم ہو جائے گا میں توڑا توڑی وقالت کیتی ہونا کہ ایوی 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 لیکن میں توڑا احساس کرانگا صرف اے تے اے تے تقریح ختم پھٹیان دے بیک بنا چاہاں چاہاں کرے تھڑیان دے بیک بنا در اوڑا پھائے بیٹھ کچھ بیک ہے میرے تو وقت کے پاتھیں ہاں ہی کوئی نہیں اللہ یار دے ذکر دی محفل جو بلائے رب رسول اللہ دی انا تاپڑا دا موقع دے وے پھر بندہ موک اٹھ کے بیروے خدا دی عزت دی قسم بدنصیب ہے بدقسمت ہے رب راضی ہو دیتے ہوئے جڑا یار دا ذکر سنو دے تو محبت سبحان اللہ فرماتا ہے ایک گن تو سیدھ پڑا جتھو دل کردے جا کے پوچھ لے جب میں ایک طالب علامہ فہمانے میرے برادر مکرم شاہدی تشریف ورمانے ماشاء اللہ آپ پوچھو علامان پوچھو ہار پھر لو کھاتے دی زبان ہوتے دے حضور دا ذکر ہوندہ ہی نہیں میرا رب بڑا باغ عیرت ہے بڑا باغ عیرت ہے میرا خدا بڑا ہی باغ عیرت ہے میرا رب ویندہ ہے اے زبان میرے یار دے ذکر دے کابڑا ہے پینڈاڑے ہو مجھ سمجھے دے کہ وہ اپنی واہ واہ یا بلے بلے کرنے ہر روز نوے نوے سٹیج نوے نوے پنڈال نوے نوے لوگ رضوی صاحب جانتے ہیں کہ میں چاہنا حضور دے کرم تو کوئی خالی نہ روے جائے تو اسی سال بات محفل کرنے دی ہر روز جڑے پنڈالا میں چونے ہیں محفلہ میں چونے ہیں لیکن انج بابو جس لئے کر جاؤ زہرہ دا بابا تیر کے راضی ہو جملہ میں ایک بولنا چاہنا اس وقت بھی تقریش شروع سور میں چنگی لائے لینا شیر میں چنگا پڑھ لینا یہ میں تو انداز چھڑا لیکن شیر تقریر نہیں ہے شیر جس چکزاؤ کے وہ میں توڑا پورا کرا دیا گا ماشاءاللہ سنہ خان مستوی جو میں رضو صاحب فرما رہے تھے کہ رات بھی یہ تھیں دیسی بھی یہ تھیں وہ کم ہونا ہے تو اساں اپنا کرنا دا سواد پورا کرے آجے لیکن پہلے میں انہوں اپنا عقیدہ اپنا مسئلک بیان کرنے دیو حضراتی دیو وقار گزارش جری میں کر لگا ہوئے ہوئے اگر تو انہوں میری گلدی سمجھ نہ نہ ہوئے کہ میں آنکھیں آکھی آکھی کوئی بندہ نہ بولے جو میں بیٹھے ہو اے جی بینے کوئی وجہ جی تو انہوں میں گلدی سمجھ آئی نہیں سکیا تو انہوں میں آنکھا چوک چوک کہا سبحان اللہ تو انہوں میں آنکھا کہنا یہ ویلڈ ہوئے گا شاہری کیڑی گلدی آکھی سانوں تو کوئی سمجھ ہی نہیں تو ساکھیا کی سمجھ نہ آوے تے نہیں بولنا سمجھ آوے تے صرف تھوڑا جب مسکر آکھے سبحان اللہ کہنے ہو تاکہ میں انہوں سمجھ آ جائے تو انہوں میری گلدی سمجھ آ گئی دوسری بڑی اہم تے بڑی ضروری گل فرانٹ سیر تے بندہ بے جائے تے ڈریور دنال بیٹھاؤ تے سان ہو جائے نا تے ڈریور دنال بیٹھو فلانے رنگ دے کپڑے فلانے رنگ دے سوٹ فلانے رنگ دے ٹوپی تو میں توڑے کل ووٹ کو نہیں لے اگر حضور دی گل سنگے سبحان اللہ کہنے دل نہ کرے سلوشن دینا حل دینا میری نظر چنظر وہ ملائے گا جنہیں سبحان اللہ فرمانی ہو ایک میں قرآن پاک دی ایت پڑی ہے ایت ہی تھوڑی تشریح کرنی اس باق ایک قدیش تتقریح ختم دس تنویس وقت چڑے ہیں پریشان ہوئے پتہ نہیں ہوں نہیں کنی کو دیر بیان کرنے ایک جڑی آیت بڑی ہے ایک قدیش باق برانے در سبق مکمل ہزارہ مسکر آگے بولو رہا نہ ہو جی گفتگو شروع ہوگی ادب توجہ تے کمپروماج نہیں کرنگا اے پیزان اٹوپی گفتگو نہیں زیادہ ضروری گل ہوئے پندال جو بار جا کرنی چونکہ میں وینہ پی آ اگر زیادہ ضروری گل ہوئے پندال جو بار کرو میں آپ پس تھی گفتگو تے کمپروماج نہیں کر سکتا حضرات نے یہ مقلار توجہ فرمائیو سبق میرا شروع ہو گیا ایک ایک جملے در محضی میں دار خالقی کائنات نے قرآن مجید مرحان رشید فرقہ نے حبید اندر ارشاد فرمایا قرآن پڑھو چھڑو مولوی ہیں تے پیران قرآن تو مجیدار حبر کو نہیں ہن لیا جان جدو گناواتی دلدل وچھ گر جاؤ جدو گناوات اندر تسی منقص ہو جاؤ اپنیاں جاننا تے ظلم کر لاؤ اے یاد رکھیں یہ بتقاضے بشریت لگزش ممکن ہے میں رکھ رہے کہ بولا ہوں گا تاکہ تنبا سمجھا سکا بتقاضے بشریت لگزش کتائی کناہ ممکن ہے انسانوں دن آتے کمی کتائی نقص کناہ کرے گا مشکاشی حدیث سنو اے جڑی میں حدیث سنا لگا ہے حدیث کتسی پینڈالے وہ حدیث کتسی اون دیئے جڑی کلام رب دی ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے اللہ تعالیٰ سلام بطل کی بہت اچھے نوکوی آتے حدیث کتسی اون دیئے جڑی کلام رب دی ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے اے تکو میرے بل سنو حدیث کتسی تاکہ دور میں قرآن سمجھا سکا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا اللہ فرما دے اے توجہ نہ سنے میں سمجھانے دی کچھ کرنا گا رب فرما دے سنا اگر اے امت مصطفیٰ تیری امت گناہ نہ کر دی اگر امت مصطفیٰ گناہ نہ کر دی اے مشکاشی ندی سے باگے اللہ فرما دے میں اس امت نو پتہ چھڑ دا اس امت نو ریموو کر دا اس امت نو ہٹاندہ میں اے امت لے ہوں دا اے لوگ لے ہوں دا جیڑے گناہ کر دے ہاں تو نائی جی پریشان دینا چاہیے دا سی کیونکہ جملہ ہو جا بولے میں جملہ ریپیٹ کر لگا اللہ فرما دے اگر امت مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت نو پتہ چھڑ دا اس امت نو ہٹاندہ میں اس امت دی تھا اے امت لے ہوں دا جیڑی گناہ کر دی اے جیڑی چپ کر کے امت بیٹھئی ہے نا عالم تخیر ویچہ اللہ دی بارگاہ چھڑ دی یا اللہ جیڑ گناہ کر یہ کہ تو تے عذاب بڑا سنانے قرآن پڑو قرآن پڑو قرآن پڑو لوگ کو دراسہ آگ کلو جیڑا بالن انسان تے پتھر رہے مولا جیڑ گناہ کر یہ کہ تو عذاب بڑا سنانے کہ جیڑ نہ کر یہ کہ پھر فرما نا تو انون جی بدل جھڑ دا نہیں میرا خیال میں تو انہوں سمجھا نہیں سکیا میں اپنی نقامیت اطراف کر رہے نا یقینا جیڑا تسی نہیں بول سکے میں تو انہوں سمجھا نہیں سکیا تاہی نا بولے پھر سنو میں کیا کہ اللہ بھی بارگاہ ارض کر رہے ہیں سارے حضور دے گناہم تے نوکر یا اللہ جی گناہ کریے کہ تو عذاب پڑا سنانے وہ لوگ کو جہنمیں دروس بولو جیڑا بالن انسان تے پتھر رہے تاہی جیڑا جائیے گناہ نہ کریے تاہی پھر آنا تو انہوں جی بدل جھڑ دا اے سرخ ٹوپی علاویر نہیں بولے آپ بھئی اے حیدری مسکرا کے بولو سلوحان اللہ اصل تُو سی ہے جا میں کوئی عذاب قبر بیان کر رہے ہیں حضور دی گانوے تھوڑی اسمائل چیرے سے لیا ہو یا بڑی بیربان ہے میں نو کنفیوز نہ کرو یا اللہ جی گناہ کریے تاہی تو عذاب پڑا سنانے ہیں سنو حدیث پاک مصطفیٰ دی گناہ کر دے سنو حدیث پاک مصطفیٰ دی گناہ فرمایا ہاں ہاں اے مصطفیٰ دی امت اگر تسی گناہ نہ کر دے محرومت دی امتا جیڑی گناہ کر دی یا اللہ وجہ کیے فرمایا میری شان الرحمن میری شان الرحیم اللہ تنو برکتا ہے دے کائنات دے چلنے یا زہور دے دردی خیرات تو چل دے یہ دا کوئی نکار نہیں اللہ دے قسم رضوی صاحب جان دے میں تنو آپ دا چڑنا کوئی میرا سائٹ بزنس نہیں واللہ لزیم کوئی سائٹ بزنس نہیں حضور دے دردی خیرات میرے کردہ نہیں بلکہ کائنات دا نظام چل دا ہے پہا لیکن ایک سن لو اے پیسے جانے انہوں نے دیتے رہے نا اے میرے تے حلال ہو دوں نے میں غیمی زیندہ بند آم میرے تے شریف طورتے جائز تے حلال ہو دوں نے جی تو میں تنو اپنی گل سمجھا سکیا اگر تنو میری گل بھی سمجھ نہ نہ آئی میں تنو آپ بنا میرے جلال نہیں ہے جائز نہیں مرے واسطے جس کام انہوں نے تُساں بلایا جی تنو سمجھ نہ آئی جب میں کڑے بھولا کر لے کے جام آگا اس واسطے تو ہڈی میرے بانی میرے تے حلال ہو اندیا جی سبانہ اللہ فرمایا ادھرا میں چونکہ اے اٹینشن لے کے نہیں جانا جی تو میں گل دے رہی جنو سمجھ اللہ تنو برکہ دے سلامت رب توجہ ہو ہے تو آٹی سنو میں کی پیانا یا اللہ جے گناہ کریے تے تو عذاب پڑا سنانے جے نہ کریے پھر فرمایا تنو جی بہتا چھڑ دا اول لے انتوار جی نے گناہ کر دے فرمایا ہاں میری شان رحمان میری شان رحیم میری شان ستار میری شان غفار میری شان تواب الرحیم رب باندھے میں کرم کرنے اللہ میں بکشن والا میں رحم کرنے والا میں توپہ قبول کرنے والا اے جے گناہ ہی کوئی نہ کر دا کہ میں اپنیاں صفتہ نہ اظہار کی تے کرنا سی اے جے گناہ گار ہی کوئی نہیں میں کی تے کرم کرنا سی جے گناہ گار ہی کوئی نہیں میں کی تے رحم کرنا سی جے گناہ گار ہی کوئی نہیں میں کنوں پکشنہ سی جے گناہ گار ہی کوئی نہیں میں کنیں توپہ قبول کرنے سی اے منوں اپنیاں صفتہ دے اظہار کرنے والا سے ضرور یہ ہے حق کے گناہگار بھی ہوئے سلامت رہو میں مثال دینا میرے نبی نے دین مثالہ تک سمجھا ہے حضور نے دین مثالہ تک سمجھا ہے میں ہم توڑے سامنے کنٹرول جی سادی کو کنٹرول اللہ برکتہ تا فرمائے میں توڑے سامنے ایک عرب روپیہ ہوئے نا مبود پوراڑے ہو ایک عرب روپیہ میرے کل ہوئے میں گرنٹ پارٹری ہوں میں سونڈ پارٹری ہوں میں امیر آدمی ہوں لیکن میں سخی نہیں پھر سنو کیا کیا میں میرے کل ایک عرب روپیہ ہوئے میں امیر آدمی ضرور ہوں دین پارٹری ضرور ہوں اور جنابی علی دوسرا لین لات آدمی ضرور ہوں لیکن میں سخی نہیں سخی میں اوہ دو بنا گا جدو اگر سائل ہوئے گا جدو اللہ دی راوچ مصاو پنیا ہزار جنیمین اللہ تفق دیتی ہے وہ دیاں گا کہ پھر سخی بنا گا مثال دیتی تو اسی حدیثیں باگر سمجھو میرا اللہ فرما دے میں رحمان میں رحیم میں ستار میں غفار میں طبعہ پر رحیم میں رحم کرنا لئے میں کرم کروالا میں پکھنوالا میں توبہ کبال کروالا تے جی گناہ گاری کوئی نہیں رب نے کن کو پکھنے جی گناہ گاری کوئی نہیں رب نے کنی توبہ قبول کرنی ہے سو پتا چلیا رب نے اپنیاں صفتہ دے اظہار کرنوا سے ضرور یہ ہے اب کے گناہ گار ہوئے سنو سنو میرے حضورت پتا چلیا بتقاضِ بشریت لگزش کتائی کمی گناہ ممتن ہے سوال تے پیدا جتے تنہوں میں لیونا چاہنا گناہ تے کر لیا ادھا سلوشن کیئے حال لکھیئے انہیں تو بچنا کے امیے اس تو نکالنا کے امیے آؤ میں قرآن پڑھنا چاہنا کسے مولوی دی لچے دار خطابت نہیں کسے پیر دی کرامت نہیں کسے مفید فتوہ نہیں اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرمائے دا جدو اپنیاں جاناں تے ظلم کر لاؤنا للتیاں ہو جاناں کتائیاں ہو جاناں لفظیں ہو جاناں جدو گناہ کی دلدل میں گر جاؤ پھر سلوشن کیئے حال کیئے اللہ فرمائے دا جاؤ کا آ میرے یار دے بوئے تھے میں سچی گل کرنا میرے ساری موطرم لیکن گالے میں اوہ گھٹھوں باز کوئی نہیں آئی میرے شیر ویچ بشاک نہ بولے جیے قرآن سن کے ضرور محبت اللہ فرمائے دا جدو گناہ کر لائیں اپنی جانتے سرک کر لائیں سلوشن کی رلدتے لدن دے پیا جاؤ کا آ میرے یار دے بوئے تھے اے جیدے ممود پورا لے لینا عالم تخیل وے سنو در وے خمروال یا اللہ گناہ گارتے سی ہے ہمان یا اللہ سی بد عمالتے ہیں ہمان سونے ربا جے تیرے یار دے بوئے تھے آ جائیے معافی اللہ بجائے دی آئے یا اللہ جے تیرے یار دبوئے تھے آ جائیے معاف کر چھڑے گا اللہ فرمائے دے ڈی چھتی سوچی بھی نہ مولا پھر کی کرنا ہے سنو سنو میرے توجہ فرمانا یا اللہ پھر کیے فرمایا پہلا حکم میں وے جاؤ کا آن تیرے یار دبوئے تھے نہیں معافی دیا گا تے نو یا اللہ پھر حکم کیے فرمایا ہاں یار دبوئے تھے آکے قرآن پڑھ اس حیث میں اگلہ لفظ اللہ کی فرمایا ہے فرمایا فستقفر اللہ آ کے میں اللہ کو لو معافیاں مانگ میرے کے رو تر لے کر منتاں کر گزارشاں کر مناجات کر فریادنہ کر درخواستاں کر گڑ گڑا شرمیتا ہو اپنے گنامتیں نادم ہو کے رو رو کے میرے کو معافیاں مانگ یا اللہ سی جنن تو بچنا چاہتے ہیں مولا سی گناہ گار ایسی بچنا چاہتے ہیں سونے پربردگار جے تیرے یار دے بوئے تے آکے تیان مرول جے تیرے یار دے بوئے تے آکے تیرے قلو رو رو کے معافیاں مانگئے پھر معافی لا بجائے دی یا اللہ جے تیرے یار دے بوئے تے آکے تیرے قلو رو رو کے معافی مانگئے پھر معافی ملے گی فرمایا جی نہیں اچھا مولا پھر کی حکم ہے ساڑھے واسطے تیسرا حکم ایس حیث میں سونے اللہ فرما دے پہلی شرط میں جاؤ گا یار تک ہوئے تو یار نہیں معافی دیاں گا دوسرا ہوگا میوے وستغفار اللہ آکے میں اللہ کو رو روکے معافیاں مانگ اوہ نہیں معاف کرنگا ہاں یا اللہ معافی کی دو ملے گی فرمایا وستغفار اللہم الرسول اوہ جدو میرا یار ہاتھ جھک دے گا نا جدو میرا یار کیا دے گا یا اللہ برانے در گناہ گھارے میں دے گناہ میں دے اطراف کرنا اللہ فرما دے وستغفار اللہم الرسول اوہ جس لے میرا یار کیا دے گا پھر تیرے گناہ پھر میں سوندر دی چھک دے پرابر ہوڑ پھر تیرے گناہ پھر میں ریکستان دے زریا دے پرابر ہوڑ پھر تیرے گناہ پھر میں سمان دے تاریا دے پرابر ہوڑ وستغفار اللہم الرسول اوہ جس لے میرا یار کیا دے گا میں تیری توبہ بھی قبول کرنا گا تیرے تیرے رحم بھی فرما جاتا توبہ بھی قبول کرنا گا رحم بھی کرنا گا پر شرطے میں آ میرے یار دبوئے تھے ساری آیت پڑیئے میں برکت واسطے آج میں ایک کو لفظ تھے ایک کو حدیث پاک سنانی ہے وہ لفظ کی یہ چاہو کا میرے یار دبوئے تھے اور میں تمہیں ایک شیر سنانا کہا اس شیر درہ میں فیصلہ کرنا ہے کہ اگو میں کوئی شیر پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا خالقِ کائنات نے فرمایا وَلَوْاَلَّهُمْ اِذَّلَمُواْ اَلْفُسَهُمْ جَاؤُوْا جَاؤُوْا فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ فَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهُ تَوَّا بَرْرَّحِيمَ آؤ خالقِ کائنات نے فرمایا اے دنیا والیو جنہوں اپنیاں جانا ہے تو ظلم کر لگو غلطیاں ہو جانا کتایاں ہو جانا جاؤ کا آؤ میرے یار دیاستانے تے آؤ میرے حضور دیاستانے تے اللہ دے قرآن دے ترجمائج کر لگو بڑی مشہور زمانہ نہ تھی اکلا پڑھنا چانا فرمایا جاؤ کا آؤ میرے نبی دیاستانے تے اے ہوئی نعرے مارو اے ہوئی کسی دے پڑھو اے ہوئی اعلان کرو سرکار بھی نہ لطفو عطا کون کرے گا سرکار بھی نہ لطفو عطا کون کرے گا سرکار بھی نہ لطفو عطا کون کرے گا سرکار بھی نہ لطفو عطا سرکار بھی نہ لطفو عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اللہ قرآن بھی نہ لابین فرمانے پہ جاؤ گا آؤ میرے یار تے بھوئے تے آؤ میرے نبی دیاستانے تے تے قرآن دیا تے ترجمائج کر لگو رب اپنے گنا کارنو تے جے او دے دردے سبحان اللہ رب اپنے گنا کارنو تے جے او دے دردے رب اپنے گنا کارنو تے جے او دے دردے سرکار بھی نہ معاف قطا کون کرے جدا کی دائے او دے حضوری مہربانی فرمان گئے کلیم اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، زبیہ اللہ، روح اللہ، خلیفات اللہ، کالیمات اللہ، پر سرکار بھی نہ، سرکار بھی نہ، معاف قطا کون کرے گا؟ امت لئی رو، روح کے دعا، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ امت لئی رو، روح کے دعا سبحان اللہ، اللہ، اللہ فرما دے چاہو گا؟ آم میرے یار دبوئے تھے عزیزہ نگرامی، ٹائم از اوور، گیم از اوور ایتھو تک سید برانہ ایدھر دا، سٹیمنہ ایسی برداش دا، سچی دے ساف گل لے، میرے پائی جان تشریف فرمانے، حضور دی گل تے، بے سوا دے ہوگے کارجان دی، عادت نہیں، ہن میں تیوال اشارہ کر لگا، ہن میں پورے مجمع تسنے، جی فلانا باندھا جو زیارت فرما ہو دی، وہ ماشاء اللہ ان لگ یہاں کرو، بیگم سبانہ وعدہ کر گیا کہا، مولوی پیٹ گیا، مارجان سبانہ نہیں کہنی، ہن؟ کئی بند ہیں، سرات کرمانی، آج مارجان سارے اللہ حالو، نہیں بہو لانگا ہوتے، تو جن نے اے وعدہ کیتے ہو نہ بولنے واقعی انہیں کار بھی جانے ہیں، ہاں، مولوی چک چکے تو کہا کہ سبانہ اللہ، کارجان کارن پھڑے یوں، اگر اے وعدہ کر کے آئیوں تو نہ بولو، باقی ہر حضور دا نوکر بولے، مرول تکو درہ، لو جی صادقو جی کو نہیں، بس والیم دیو، میں ہوتے چلا جانے والیم تھوڑا تھا لیا جانے، اللہ برکت عطا فر نبی پاک دو غلامت تو سا میرے والو بیکھنا ہے تو انہوں میں نہ لے حدیث سناواں گا، نہ لے منظر کشی کر کے وہاں گا، کیڑا 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 کتھے کتھے کی کی کرتا سی پھر، شاید تو تر جائے تیرے دل میں میری بات، جنہی میں حدیث سنا لگانا، اے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ذرا انہوں نے بیکھنا میرے والے، عبداللہ ابن مسعود فرمانتے ہیں محمود پر آرے ہو، مکہ پاک وچ، کتھے؟ نہیں تو انہوں پولس چوکے لائے یعنی بولو تو ساید ہوئی، مکہ پاک پچھے، ایک منڈا سی، ایک نوجوان سی، او دا روٹین پتہ کیسی، ہر روز او جڑا میک اپ شکا اس دور دا ہیسی نا، او میک اپ پردہ سیا، دیس وخان دیسی میں داری میری، انہیں شیشے کے کھرو جانا، میک اپ مو کب کرنا، تیار شیار، جڑا اس بھی انہیں میک اپ کرنا، تیار ہونا، اچھا او دی خود پسندی دا عالم ایسی، جس نے تیار ہو فونی تیار ہیسی نا، شیشے وچہ اپنے او ایسی پتہ کیانا اسی، میری آٹھ کے ڈیس ہونے نے، باہ میک رہی، پھر میری کیڑی سونے نے، رنگ میرا کڑا چٹ ہے، اے جو اپنی تریف کرنی خود پسند آدمی سی، اپنی تریف کرنی خوش ہونا، ابدلہ ابن مسور فرمادے ملا دیو، اک دنو ٹین وہ شیشے کے کھرو تاکتی، آر شیار، جو ویل سیٹ ویل ڈریس ہو گیا نا، تیہ آپ نے آپ نے مخاطب توجہو، آپ نے آپ نے مخاطب کر کے بدا کیا اندھا ہے تو اڈی میرے بانی تو اڈی نالا اللہ تو نے اس سے مینے مدینہ شیف کھا جنے میری دعا ہے مدینہ دے اللہ رہا جڑا جڑی محبت بھائی دلان دے پہ جاننے یا رسول اللہ جڑی محبت تو اڈی گالے سوڑے سید بران ایدر ہو دے ہاں کے وچے دعا کر دے انہوں اپنے قدمہ وچے بلاؤ میری دعا ہے اس بندے واشتے دلان دی کفیت اللہ رسول جان دے جس یہ ڈی محبت نہ کوئی حضور دے گا سنے اللہ انہوں نے چھتی حضور دے قدمہ وچ بولائے عبداللہ ابن مسعود فرماد ملاتی ہو ایک دن کرو تیار ہو کے بہو شو بن کے بڑا ویل سٹ ویل ڈریس آپ نے اب مخاطب کر کے اندھا ہے باہر نہ جاما مکہ دے بدار وچے نکلا لوگ میں نوے کرنے لو تیری خیر ہو یہ منڈا کٹا سنے میری تریف کرن کے واہ واکر میں خوش ہو جاگا جملہ مکمل ہوئے میرا باعزت باہر حیرت مجمع ہے جی بولیں فضا گونجے پتہ لگے حضور دے نوکر مٹھے پہلے جملہ سنو عبداللہ ابن مسعود فرماد بھی لاتی ہو ایک دن کرو تیار ہو کے سونا باہو بند کے بان پھب کے ایدرو بزار مکہ منڈا آگیا ادرو آمینہ دا لال آگیا جیو بھئی جیو حضور دے گناہ مو ایدرو بزار مکہ بیچے اے منڈا آگیا ادرو آمینہ دا لال آگیا اور دیکھو میرے والے ناد چوندے ہویا حادثہ کی توڑتے اتفاقیاں توڑتے آنچہ دی نظر گئی حضور دے چہرے تھے اور میں تیر والدی میرے والدی میرے والدی تیر زین دے سانچہ نقشہ اتارا انہیں ویکن حضور دوں ویکن صوبت دوہادہ چہرہ والدی زلفانے ما زاگ دے کچل رہے حسن و جمال مصطفیٰ بے نکابوں بے ہگام آنچہ نظر حضور دے چہرے تھے اور سنیو ٹک ٹکی لانکے حضور دوں ویکی جا رہے ہیں ویکی جا رہے ہیں ویکی جا رہے ہیں اے گیرتمت ماما دے گیرمند اترو آنچہ میرے نبی دے حسن اچھ خبیا پیا ہوئے محب دے مستقرہ کو گیا عبداللہ ابن مصطف فرما دے حضور دے حسن و ج ایڈا خب گیا ایڈا خب گیا اپنے اپنوں ملامت کردہ تے خوشی ہندہ پدہ کیا اندھے اوہ تو گیرہ حسن دے پچھے پیا ہوئے اصل حسن تے آئے اللہ سبان نو قدی فالج ہوئی نا جنہ دور دی گلتے بولی لیکن میری اصل افسائی عدو نہیں یہ تو میرے پندال تو سبانہ اللہ دیوا اے جنہ دے میرے سٹیج تو سبانہ اللہ بھا دوں فیلال میرے سٹیج تے نوٹ شڑنگے اگر تو سبانہ اللہ آگے گی بران ہے تے محبت نہ بیان کر سکے گا نبید و نوکرہ تے غلاموں عبداللہ ابن مصطف فرما دے اپنے رات دو کہ نے حسن دیا کرنا کرنا ہے اصل حسن تے آئے اے جنہ دے حضور دے نوکر تے کمی بیٹھے لینا عالم تخیل چاندے نے ہے پیارے عبداللہ ابن مصطف جدو اے منڈا ساڑے نبید حسن اچھ کھوپ گیا سی ساڑے لاجپال کی دو کو سونے رکھ دے سن پہ کڑے کو سونے رکھ دے سن پہ تے صحابیہ رسول اللہ کی فرما دے اوہ منہ نبید و غلاموں اے مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا چل دی سی پہ ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے حضور دیا ون لیل دیا زلفہ کھلیوں یہ سن صحابیہ رسول فرما دے زلف امبری کھلیوں یہ سن ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے دنال اوہ من لیل دی کالی زلف خم کھا کے چہرہ وقتوں ہاتھ چمدی سی پہ اے نوکر حضور دے پوچھ دے اے نبید پیارے غلام جدو زلف امبری حضور دے مکھڑن چمدی سی پہ اوہ نظارہ کیسا لی تے صحابیہ رسول کی فرما دے میری محبت آن دی عبداللہ ابن مسعود اے ہوئی فرمایا ہوئے گا دنیا والیوں کی میں تنہوں دے سنسل زلفیہ رسول دا حسن جناب کچھ نہ کچھ دے بیان کرو تے آؤ میری محبت بیان دی صحابیہ رسول دے اے ہوئی فرمایا ہوئے گا زلفہ مد نہیں دیا اے زلفہ مد نہیں دیا تنہوں سارا شیر نہیں ہونا تے نہ پڑیا جے کم از کم زلفہ مد نہیں دیا اے رہ محبت رہ بول زلفہ مد نہیں دیا اے زلفہ مد نہیں دیا اے نہ زلفہ دی وکیری شان واہ واہ اے نہ زلفہ دی وکیری شان واہ واہ کھل جاول جدوں نازل ہل دے کوریا اے زلفہ جدے بازو وکی کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وکی حضور دے کشک دی تاکہ دے ہتھانو بلند کر کے چھنٹے بنا کے بولا زلفہ مد نہیں دیا اے نبی دے پیارے غلام ایک ڈیا کو سوڑیا زلفان ہے تو صحابی رسول کی آنڈی اڑ گئے اے نازل پانچ جیڑا چیڑے تھوڑا والی موتے لیا ہو جی اے نازل پانچ جیڑا چیڑے اے نازل پانچ جیڑا چیڑے دو چک اے دائی اسیرے زلفہ مد نہیں دیا اے زلفہ مد نہیں دیا شاہ جی کڈیاں پو سوڑیا زلفانے میں کھے پچھو حلور دے صحابہ کولو صحابہ بھی اے ہوئی آنڈے میں اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے سوالکھ نبی آنڈی لاجوے زلفہ مد نہیں دیا اے زلفہ مد نہیں دیا کلام لمبائے شاہ جی جی اسی حضور دیا زلفانہ تا سیدہ پڑھنا یوں میں ہشی کی میں یا کیے میں کیجے توہتا ایراتا پانچ جی آئے پھر کلو اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے سبحان اللہ اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے اے نازل پانچ جیڑی پھک گئے حسنین دیان مہارا زلفہ مدنی دیا اے زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دی وکری شان فاوا اینا زلفہ دی وکری شان فاوا کھل جاول جدوں نازل ہل دے کوریا اے زلفہ شاہ جی کڑیاں پو سوڑیاں زلفانے میں چھائیں جو کہلوں اینا زلفہ دی جیڑا اماما اینا زلفہ دی جیڑا اماما اینا زلفہ دی جیڑا اماما دو چک کردہ سلام زلفہ مدنی دیا اے زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دی وکری شان فاوا اینا زلفہ دی وکری شان فاوا کھل جاول جدوں نازل ہل دے کوریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غصیہ سانی جی تانوی جانلل چوک نال لائے جانا ہے سبانہ اللہ بولو اہتکو جی شیرز آو کے انہوں سٹاپ کر دے جتو میں حدیث رکی پھر سنو درہا عبداللہ اپنے مصور فرما دے ملا دیو بولو لے ان کر کے نا حضور نوویندہ پہ سرکار دے حسن وچ کھپ گیا پڑھ حدیث سباک تنو میں بخانہ سرکار تھوڑی در اتر رکے سرکار اگے چال پہ منڈا میرے نبی دے پیچھے ٹھوڑ پہ آئے آئے پڑھو دیس سباک جدر جدر دور جان نا اے مگر 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 اے میرے بار دیکھو کہ تنو سمجھا ماں گا یار اے مگر مگر جائے حضور مسجد دے اندر تشیو نے جائے اے آتبان کے بار کھلو روے حضور مسید دے بار اور پھر پچھے ٹھوڑ پہ حضور کس سے غلام دے کھر جان اے مگر مگر جائے حضور صحابی رسول دے کھر دے اندر تشیو نے جان اے آتبان کے بار کھلو روے حضور بار اور پھر ٹھوڑ پہ پاندیس ہے پاک عبداللہ ابن مسجد فرما دے اے نو آٹھ دن ہو گئے حضور دا پچھا کر دے میرا موضوع ہوئے جاؤ کا جڑا یار دبوئے تھے آج حدیث میں پوری سنا کے تقریق ختم کر دے نہیں انہوں آٹھ دن ہو گئے حضور دا پیشاہ کر دیا اچھا جس لئے آٹھ دن گزرے نا اٹھوہ دن آیا تیرے تمہیں رب العالمین نے فرما سونا مکہ شریف تو حجر فرما کے مدینے شریف تلے جو سرکار مکہ پاک تو مدینے پاک چلے گئے اور سنیو سرکار مکہ تو مدینے ٹور گئے نا ایدہ مبوب اکھا تو دور ہو گیا اے تڑپ دے پیا مچل دے پیا ایک دن گزرے دو دن گزرے ترے دن گزرے چار دن گزرے پائی دن گزرے چھ ساٹھ آٹھ نو دس پڑھ حدیث پاک سنیو دس دن گزر گئے انہوں حضور نظر نہیں آئے ایدہ جینا محال ہو گیا نبی پاک تو بغیر ایدہ سارے نا اکھا ہو گیا جس لئے جسوان دن آیا نا حدیث پاک دن میں پڑھے ہیں ایدہ ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہو رہی سی سارا کاروبار ایدہ انووروں نے کیتا سی ایدہ سپرد کیتا سی انہوں ہویا کی جس لئے جسوان دن آیا نا اے منڈہ حضور دی جدائی تے حجر میں تراب کے نا جسوان دن اپنے چاچے گل آ گیا ایدہ چیخ مار دی تھی آکے ایدہ چاچا ایدہ چاچا انہا جی بیٹا اوہ جی پتر آکے چاچا میں مدینے جانا ہے جانا ہے تو اڑا بیچو تینا بڑھیں اے دسویں دن نا دسویں دن نا چیخ یاد چاچا وہ انہاں جی جی بیٹا پتر کی گل لے آکے چاچا میں مدینے جانا ہے تھوڑا جاستہ بولو بول کی لا ٹھیک نہیں ہے آکے چاچا میں مدینے جانا ہے آکے چاچا گل سن میری جانا ہے بڑی دور دی گل لے تو مدینے دا نا بھی لیا ہے پتہ ہی نا میرا لکھان دا کاروبار تیرے کو لے میں منٹوں پہ انہاں واپس لنے مدینے جانا ہے تو عبداللہ ابن مصرفوں میں چاچا لینی گل پیا کرے اوہ گیرات مد موا دے گرمان پتر ہو اینی گل لے چاچا پیا کرے منڈا چاچا دی گل ٹوک ہے ایک میٹ اے سویرے اپنا کاروبار آپ سام بڑھیں میں سویرے مدینے ٹوک جانے گا جس لئے تو دا گل لے چاچا حیران ہے اے منڈا تھی میرے کہ کدھی بولے نہیں سی یہ جڑے نے جواب دیتا ہے نا گل بے چورے جڑے نے جواب دیتا ہے گل بے چورے سمٹنگ اس رونگ کچھ رولا ہے کچھ مسئلہ ہے ماشاءاللہ یہ کدھی بولے نہیں سی پڑھا دیسے وقت چاچے دوجہ والا اندھا خبردار تو گل سن میری تو مدینے دا نام ہی لیا نا تے پتہ ہی نا میرا پیڑ بکریاں اونٹ اجڑا دے اجڑتے وارے دے وارے سارا مال تیر کوڑے ہم سارا ہل واپس لے نا چاچا گل بے گل موندار چاچا کمیٹ سویرے اپنا مال آپ کھولے نہیں میرے اللہ پر ہمیں وارے بجے پکھے مارجن میں سویرے مدینے ٹھوڑ جانے چاچا متہ پڑھ کے موندار کرتا کیے پہ مارل میں جلدی جلدی سپوری کرنا چاہنا چاچا تری کی آنڈا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات تیر کوڑ لے نا کترہ تو نال ہے جلے نا تھے عبداللہ ابن مسعود فرمادہ نے چاچا نگل پہ کرے موندار کاروال مو کر کے دا ماں وہ چاچا تھا سونا چاندی لیا اے دی ماں نے کتریاں دے تھیلیاں آنڈا پھاڑا چاچا اے مال پورا کرنا ہے میں مدینہ ٹھوڑ جا نہیں سوئے رہے سنیو مہدی سے بانگ مجھ پڑے جلے گھر نہیں تھو تا کہی نا چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس اے موندار میرے تھو نکل گیا ہے پھر خیال آئے سو ایک گہجر میں تھرنٹ کرنا خبردار تو گھر سنے میری اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تیری پیری جڑی جتی ہے پترائے میرے مال دیئے اے میری کمائی تُو نال احمدینے دا تی نمائی تے کھڑا کھڑو تا سرے بزار ننگا کرانگا ہلے چاچا ہینڈ گل پہ کرے اوہ نبی دو نوکروں تے کمی جو منڈائی تھو دھوڑیا بزار بچو جا کے گھر دے دروازے دے پچھے لوکے نا انہیں کمیز اتاری تمجھو انہیں تامت اتاریا انہیں جتی اتار کے باہر سٹییا نا اماں کوئی کپڑا دے ستر کے دروازے اے دی ماں نے اپنا دپٹہ سٹیا لوکو انہیں ماں نے دپٹہ دو ٹپلے کیتا ادھا لکبن کے ستر کاجلیا ادھا گھر ویچ پاکے نا بھوئے پیچھو نکل کے رو کے چیخ مارکے نہیں ماں میں مدینے جانا ہی نہیں ماں میں مدینے جانا ہے انہیں دیسے بگویج میں پڑے ہیں اے دا چاچا کھڑا ہے اے دی ماں کھڑی ہے اے منڈا خود کھڑا ہے سنیوں چاچا بھی کھڑا ہے وہ دی ماں بھی مسرکہ ہے منڈا خود بھی کھڑا ہے منڈا مسلمان نہیں خود بھی کھڑا ہے تیر راتلائی سو میں مدینے جانا ہے جنہیں توڑے تو جانا ہے یار راتلائی سو میں مدینے جانا ہے رووے منڈا نہیں ماں میں مدینے یہ ماں میں مدینے جانا ہے جس لئے پتر رویا نا تیرزوی صاحب ماں ماں تے مڑا ماں مدینے جانا ہے جس لئے منڈا رویا مہاں میں کافر دی ہوئے مہاں دے مہاں آئے نا جس لئے رویا نا مہاں پتہ کیا دی وہ میرے پترہ وہ تھے کون ہی آئے میں بیان پہ کرنا جا ہوں کہا جڑا یار دبوئے تیاز ہے وہ میرے بچیاں تھے کون ہی کتے کو جانا ہی تے منڈا ہوں نے اپنے محبوب دا تارس کے وے کراندھا ہے پہا لیاو جی پیجئے طیب صاحب اللہ برکت دے وے میرے نبی دگولامو ذرہ توجہو فرمائیو ذرہ توجہو فرمانا میرے وال منڈے دیاں کھاویں چانس ہو جاری نے نیمہ میں مدینے جانا ہے یہ دی ماں یا دیئے پترہ کون ہی ہوتھے او دا کوئی اتا پتا تھاں ٹکاڑا نا نشانی بچیاں کوئی ملوی تے داسنا منڈا نالے رو دائے آدھینی ماں جنو میں کی دساں عرب شریف اج سوڑا ماہی وست دائے اوئے عرب شریف اج سوڑا ماہی وست دائے میں بڑا سوکا جا پجابی پڑے یہ طبیعت اجاز دے وے دوسری بھی حضور دی سمجھ گم بتا تصور کر کے فرمالو عرب شریف اج سوڑا ماہی وست دائے عرب شریف اج سوڑا ماہی وست دائے نی میری امہاں اپنا دیس پتا و مدینہ دس دائے جیو بھئی جیو حضور دیو مولامو محبت نا میرے نبی دیگر سنوالیو منڈا کی اندھے اپنا دیس پتا و مدینہ دس دائے سنیوں اے دی ماہیاں دیئے وے بچیاں ہو رو دی کوئی شان او دی شفت کیئے مدینہ کمال کیئے کہ منڈا اپنے مبہوب دہ تارس کی وے کراندھائے آدھے نی میری امہاں تنو میں کی دساں پھلا نال پھلا نال پھر دیاں پھلا نال چھنگیرہ پھر دیاں چانہ دیاں جدو مدینی والا سوڑا حسدہ اے اوے جدو مدینی والا سوڑا حسدہ اے ان توجہ فرمایوں در حدیث مکمل کرنا چالنا منڈے دیا یک تھا مچیاں سو جاری نے روندہ نیمہ میں مدینے جانا ہے عبداللہ ابن مسعود فرما دے گئے تیدی ماں یاں دیئے جا پترہ چلا جاتے نو میں روک دی نہیں عددہ دو بٹا ماں دا لگ پر لے آئے عددہ گل وچ پائے آئے باقی چسم سارا لنگ آئے سنیوں ترپیاں مدینے پاک وال تیہوں دنوں دی مصافت تے کرنٹو بہاد جس نے مدینے دے گلیاں پداراں وچی آیا مدینے دے چوکاں چورستیاں وچی آیا یقینن صحابہ اکرام نے آکے روکے آباد دے دائے اوہ مدینے شریف دیو لوکو اوہ مدینے پاک دیو لوکو چند دن پہلے مکہ بچوئے سوڑے مکھڑے والا اس مدینے آئے مدینے والی ہو اس سوڑے دا گھر کی تے ہوئے اوہ دا یاستانہ کی تے ہوئے صحابہ اکرام فرما دے دے اوہ پراؤڑیاں اوہ سامنے حضور دا یاستانہ لائے سنیوں چلدہ چلدہ میرے نبی دی مسجد ہے مین دروانے دیا گیا توجہ فرما نا حضور ممبر دے بیٹھی ہوئے انہیں صحابہ دا مجمع سامنے میرے نبی دی مسجد دا میرے گیٹے دنیا والی ہو جس نے دروانے دی آیا انہیں نظر اٹھا کے وکھیا ممبر دے بیٹھا انہوں اپنا مبوب نظر آگیا ممبر دے بیٹھا انہوں اپنا مبوب نظر آگیا زبر دے پندل ٹوٹ جاندے نے کروان میں چکھلو کہ ایدی چیخ نکل جاندی ہے آگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے وکھیا اوہ میرا مکے والا یا شکا گیا ہے سنیوں حضور ممبر دے بیٹھے بیٹھے ہنج کر کے بازوٹ کھول کے فرمایا اوہ میرے دیوانے آ رب دے یار دے سینے نہ لگ جاؤ آئے اپنے مبوب دے سینے نہ لگ جاؤ لوگ کو نہ لے ٹردہ یوں دائے نہ لے روندہ یوں دائے آگے میرے نبی نے چکھا پاکے آگے یا رسول اللہ اس کو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے میلوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو نبی دا کلمہ پڑھا کے حضور دا امتی دے غلام بڑھا کے اپنے مقدراتے نال کر دا میری محبت آن دی پھر اے ہوئی آن دا ہوئے گا اے ہوئی آن دا ہوئے گا دنیا والیوں کن لیوہ سپہی فقیرہ دی ہاں کن لیوہ سپہی فقیرہ دی میں تے کچھ بھی نہیں سارے گل میرے پیرا دی میں تے پیرا دا پیر مدینے والا ہے پھر کیوں نہ یسی اکھیے میتے تجوی ہی نہیں ساری گل میرے سبحان اللہ جلدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شبہان اللہ جیو بھئی جیو عدرات سنو جی چونکہ چونکہ ماشاءاللہ کافی سٹیج تے سناخان مصطفیٰ اور سارا کو معاملہ تل چل دائیں پھر میں جلدی جلدی دیسے پہ مکمل کرنا چاہتا انہوں نے بغیر شیرت ہو اور جڑا انہوں نے شیرت ہو آخر تے بیان کرتے پھر بات ختم تے جلدی جلدی شبہان اللہ مدینہ شیف آگیا شبہ شبہ روز گزر دے گیا وقت گزر دے گیا گزر دے گیا عبداللہ ابن مصور فرمادہ نے وقت آگیا جنگ تبوگ دا جنگ تبوگ دا وقت آیا نا کون منظر کی حضور ممبر تے بیٹھے سحافہ تا مجمع اے جڑا مکہ والا آشکے نا اے تھی حضور دے ممبر دے کول پیٹھے آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرما جی آندہ یا لج پالو عمر لنگ یہ تو اڑے قدمہ میں چھے یا رسول اللہ جنگ تا ویڑا ہے کفر تے اسلام آمن سامنے میں تے لج پالو دعا کرو آج میں شہید ہو جاؤں حضور نو اے نے اے حضور نو آندہ پہ یا رسول اللہ دعا فرماو آج میں شہید ہو جاؤں تے نبی پاک دی گلدہ پہ نا کی جواب پہ دے دے حضور نو فرما باہر جاؤ کسے درخدی چھے لے لا کے لے ہو صحبی حضور نو میں بڑا ایران ہو یا میں پیانا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں حضور فرما چھے لے لا بار بار گئے چونکہ میں جلدی لگل مکمل کرنا چاہاں جا کے درخدی چھے لے پھٹی زوں لو یا رسول اللہ لوکو میرے نبی پاک نے درخدی چھے لے پڑی عبداللہ ابن مسئل فرما دے حضور نے دے بازو تے اپنے تھانہ بننی بننے تو بعد ید اللہ والا گورا گورا نوری آتھنے را کے نا حضور تھبکی دے لگ پہ او میرے غلام تو تبوک وے جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وے چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام لو فتح دے وے دے تو شہید نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو شہید ہے تو شہید ہے نہ ہوئے حضور نے نکل کی آنسا یا رسول اللہ نہ دعا فرماؤ میں شہید ہو حضور مسکراب حضور اکا پوری دے سن لے یا نا جی حضور اکا پھر بولے فرما ہے تو تبوک وے جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وے چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام لو فتح دے وے تو شہید نہ ہوئے تبوک تو بات تینو بخار ہوئے تو بخار نہ الفاؤت ہو جائیں میرا تیرے نہ وعدہ رہے اللہ تیرے نہ شادت در جا دے وے میرا موزوسی جاؤ کا سبق دو چر جملے پہ رہ گئے انہی گل ہوئی نا سنیو واقعی عبداللہ نے فرما دے تبوک اللہ بیلہ گزر گیا تبوک تو بعد بیلہ گزر دا گیا واقعی نا بخار ہوئے بخار نہ فوت ہو گیا جس لئے فوت ہویا حضور اکتلاع ملی حضور طرح غلام فوت ہو گیا یہ فوت ہو گیا بڑا غلام پیان کرنے والا حبوبکر جی آقا عمر جی سونا فرما قدالا پھڑو میرے آشدی قبر کردو سنیو ابوبکر عمر قبر کردینے پہ حضور کول نے صحبہ قبر نو کیرہ پائے چار پئی قول پائی اے تکو میرے ونوزرہ کر کے وہاں حضور نے ابوبکر عمر قبر دویچ میں قبر تیار ہو گئی آقا جی قبر تیار ہو گئی حضور نے فرما تجھے دومی قبر چوبار آ رہا اے دومی قبر چوبار آ رہا اے حضور قبر دے تھی گئی میرے نبی نے اپنے اتھانا قبر دی کانڑ چھانٹ لوگ پر لگ درست کیتی نا اپنے اتھانا قبر مزید سیٹ فٹ کرن تو بعد سرکار قبر چوبار نہیں آئے فرما لیاو میرے آسکتہ جنادہ پھڑاؤ میرے والے لیاو اے ڈیٹ باڈی دیو حضور نے میت پیش کی دی حضور نے اپنے اتھانا لے اے آنی قبرو چتاری سنیو حضور نے قدمہ میں چلے ٹاک ہے نا قدمہ میں چلے ٹاک ہے اوہی قبر چوزور بار نہیں آئے حضور نے ہاتھ چکل ہے یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جائیں آئے تو قرآن ہے فستغ فرالہم الرسول یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جائیں اس حدیث پاغدہ آخری جملہ پتا کی عبداللہ ابن مصور فرمادے نے زندگی جو میں قدی رشکہ نہیں سیکھیتا لیکن جدن میرے نبی نے دی قبر بھی آپ کٹی انہوں قبر اتاریا بھی آپ نبی کہے چھڑے نا یا اللہ میں دے تو راضی ہیں فرمادے نے لوگوں میں رشک کیتا اے کاش آج قبر بچ اترن والا اے عبداللہ ذو البجاد دیننا عبداللہ ابن مصورد اندہ آج میں مرے یا اندہ حضور میری قبر کر دے حضور میرے متعلق ہے چھڑے یا اللہ میں دے تو راضی ہیں تو سنیو جی دے تو نبی راضی ہو دے تو خدا ہی راضی کہتے حدیث مکمل ہوگی یہ جڑھوں نہ ہوگی بات ختم کرنا چاہنا انہوں باقی شیر تو انہوں نہ ہوئے تو انہوں نے اجازت لگوا تے میں انہوں نے چاہنا کہ پنڈال جڑھا نہ گوجے حضور دینال سارا شیر نہیں ہوتا تے نہیں پڑنا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے شاہ جی پھر کی ہویا ہوئے گا میں کہ میری محبت آن دی ہے جس لئے عبداللہ دل بجا دین نے حضور دینج نگاہ کرم ہوئی ہوئے گی سرشتیاں پوچھی ہوئے گا ماں کنت تکولو فی حقی حاضر رجل اس سونی سورج بارے تیرا کی خیال تیکی بلا شاہ جی صحابی رسول نے کی آخر ہوئے گا وہ جس کے لئے میفلے کونین سجی ہے وہ جس کے لئے میفلے کونین سجی ہے پھر دوں سے پری جس کے وسیلے سے پنی ہے پھر دوں سے پری جس کے وسیلے سے پنی ہے وہ ہاشمی مک کی مدلی اُلہ ربی ہے ہتھانو پلند کر کے بولو وہ میرا نبی میرا نبی سدھی تے ساف گا لے بھائی اور تیری میربانیاں آخر دے دن اوپڑ لئی پہنے ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میں پہلا یا کھیا ہے جیتے پازو ویچ کوئی بیماری ہے اپنی جگہ تے کھڑے نہیں ہونا کھڑی نہیں ہونا بیٹھ کے بس ہاتھ کرے کر کے بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے یہ سادی جس نبی دی شانگل سنائی جائے اس نبی دی شان گیے میں کہا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مراپی ہے وہی والیِ کل ہے مخدوم مراپی ہے وہی والیِ کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے نہ ہاتھ کھلے ہور نہ آواز کا توے وہ میرا نبی اللہ حضور دا صدقہ ہو دا پازو کسے کمیلے دا محتاج نائوں میں جنہا حضور دے ذکر دے بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی شاہ جی کتا کو سنائے ساتھا نبی جنہی سانوں کل سنائیے میں کہا اللہ دا قرآن پر قرآن کی آن دے وہ شمس دوہا سبحان اللہ وہ شمس دوہا اوے وہ شمس دوہا چہرائے انور کی جلک ہے وہ شمس دوہا چہرائے انور کی جلک ہے واللیل سجا دیس ہوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کیس ہوئے حضرت کی لچک ہے عالم بزیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی بات ختم تقریح ختم شیر ختم پانچ دفعہ دوسرا تقریح ختم شیر ختم شیر ختم شیر ختم شیر ختم شیر ختم پانچ دفعہد اللہ میری اور توڑی آذری قبول فرمائے جیب یہت حضور دبان کے اللہ سبدا خاتمہ بالایمان فرمائے سبدا سید